اسلام علیکم آپ میرے بیک گرون میں یہ آبشار دیکھ رہے ہیں یہ وادی بگروٹ ہے اور اس آبشار کے بیک سائٹ پہ گرگو ہے اور اس سائٹ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں اور ساتھ یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آرہا ہے بے ظاہر یہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ نہیں ہے اس کے نیچے برف اوپر مٹی اوپر پتھر یہ خدا کا نظام ہے آگے برف پوش پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں ان پہاڑوں کے دامن سے یہ برف کا پورا پہاڑ ہے حد نگاہ یہ ہمارے دوست آپ کو دکھائیں گے بیک گرون میں یہ پہاڑ ہی پہاڑ نظر آرہا ہے یہ در حقیقت برف ہے جہاں سے گلگت کے مختلف علاقوں کے لیے یہاں سے برف سپلائے ہوتا ہے گرمیوں میں ان علاقوں میں آکے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بھی ان علاقوں کا وزٹ کریں قدرت خداوندی کو نعمت خداوندی کو اپنی ان آنکھوں کے ذریعے سے مشاہدہ کریں آئیے میرے ساتھ اس علاقے کو دیکھنے کے لیے ایک دوست یہاں تشریف لا چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم تقریباً ٹریولنگ کرتے ہوئے چار گھنٹے سے یہاں پہنچ گئے یہاں کا ماحول اور جو پہاڑ بہت خوبصورت ہے ہم یہاں پہ پہلی بار آئے ہیں ہم لوگ آئے گلگت سے جبیارس پی کی طرف سے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ جو ہے کیا نام ہے بٹا آپ کا حسین مہدی ہاں تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یہاں آتے ہوئے خوشی خوشی محسوس کرتے ہیں تو تھک تو نہیں گئے نہیں اچھا زبردست زبردست آگے تک آپ کوئی سواری پہ بیٹھیں گے یا خود چلتے ہوئے جائیں گے خود چلتے ہوئے گھٹ اچھا یہ جو برف کے اوپر عموماً لوگ ڈرتے ہیں گلیشر کے اوپر چلنے سے بندہ جو ہے لاپتہ ہوتا ہے یہ بات کہاں تک صحیح ہے سر ایسی کوئی بات ہی نہیں یہاں پہ تو ٹھٹاک چلنے کے لئے صحیح راستہ ہے ہم لوگ کوئی ایسا محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہاں کا راستہ خراب ہو بلکل اچھا راستہ ہے ہم لوگ آرام سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد ہم منزل تک پہنچ جائیں گے سب سے پہلے تو جتنے بھی ٹوریسٹ بگروٹ میں آتے ہیں ان سب کو ہم ایسے وادی بگروٹ کے طرف سے بھی اور ٹوریسٹ پولیس کی طرف سے بھی ہم یہاں اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے سینئر اپسران کی طرف سے مجھے یہاں ڈپلائی کیا گیا ہے ہماری مین ایکٹویٹیز یہ ہے کہ جتنے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں ٹوریسٹ آتے ہیں ان کو ایک دوستانہ ماحول دینا ہمارا کام ہے کہ ان کو علاقے کے بارے میں انٹرودیکشن دینا علاقے کے گلیشئر کے حوالے سے ٹریکنگ روٹس کے حوالے سے سسپنشن بریچ کے حوالے سے میڈوز کے حوالے سے یعنی حتیٰ ابشار ان چیزوں کے حوالے سے سیف راستہ ہے بیوٹی ڈیزگنیشن جو جو بگروٹ کے اندر ہے ان ساروں کا ان کو ہم ایک چھوٹا سا ایک تعریف دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس راستے سے آپ جائیں گے تو آپ کو اتنا ٹائم لگے گا یہ راستہ آپ کو سیف ہوگا اور یہ راستے میں آپ کو ذرا تکلیف ہوگا تو ان کو ہم ایک پیس آف جسچر اور ایک سیمبل آف پیس کے طور پر ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں ہمارا یعنی میسیج یہ ہے کی ایک سیفٹی ہم ان کو دینا ان کو علاقے کے انٹروڈکشن دینا ان کو ان کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ ان کو کنیک کرنا ان کی جو ایم ہے ان کے آخری جو سٹیچ ہے ان تک ان کو رسائی دینا ان کو پہنچانا یہی ہماری ایکٹویٹی میں شامل ہے سبردست میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے آپ کے دونوں جیب میں بوتل ہیں پانی کے تو یہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ان کو پلانے کے لیے یا کسی کو ہائیڈ لگ جائے راستے میں یعنی ہم آتے ہیں تو ٹورسٹ کو کسی کو پانی کا آپ نے دیکھا کوئی ایک ڈیٹھ کلومیٹر کے راستے میں پانی موجود نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے ساتھ پانی لے کے بھی آتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی کسی ٹورسٹ کو پیاس لگے یا کسی تھکاوٹ ہو جائے تو ہم اس کو یعنی پانی دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے منزل کے طرف اچھ روانی دو اور جو خوب کا ایک ماحول تھا کہ گلیشر کے اوپر چلنے سے بندہ لاپتہ ہوتا ہے ابراہیم صاحب ہاتھ میں ڈنڈا ماتھے پہ پسینہ اور ایک تھیلے میں پتہ نہیں کیا لے آئے ہیں کچھ اس راستے کے حوالے سے آپ بتاتے ہیں کیسا سفر رہا سفر بہت اچھا رہا اور لائف میں پہلی دفعہ جو ہے نا اتنا لمبا سفر کیا اور ان بچوں کو دیکھ کے ہمیں مزید حوصلہ ملا ہوا کہ ہمیں پتہ چلا یہ پچھلے سال بھی یہ بچے یہاں آئے ہیں ان کو آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہمیں حوصلہ ملا تھا جب اپنے دوستوں کو کیا پیغام دیں گے جو دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے ہیں اس ایریے میں آنے کے حوالے سے کیا کہیں گے یہ بہت خوبصورت منظر ہے اوپر جو ہے گلشیر کے پہاڑ ہیں اور یہ جو ہے نا گلشیر پیغل کے جو ہے نا یہی سے جو ہے نا دریا جو ہے وہ گلجیر میں شامل ہوتا ہے اسی گلشیر سے دو تین گاؤں نیچے وگروٹ کے بہت سارے گاؤں آباد ہیں اس کے ساتھ ساتھ اوشکن اور جلال آباد بہت بڑے دو گاؤں ہیں جو یہاں اس پانی کی وجہ سے آباد ہیں وادی بگروٹ خصوصاً گرگو دور سے تو مجھے لگ رہا تھا کوئی فارنر آ رہا ہے لیکن قریب آ کے پتا چلا ماشاءاللہ آپ تو گلگت بلدستان کے بیٹے ہیں ان راستوں کے حوالے سے خصوصاً آج کے اس سفر کے بارے میں کیا کہیں گے آج کے یہ سفر بہت ہی زبردست تھکاور بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے ماشاءاللہ گلگت کے ساتھ بلکل ہی قریب ہے صحیح لیکن اس طرح کی ٹوریزم کو اٹریکشن اس سائل پہ پر موڑ نہیں ابھی تک گلگت سیٹی کی بہت سا لوگوں نے اس ایریا کو ابھی تک میرا خانم میں نہیں دیکھا ہوگا باقی یہ ڈون ساتھ میں یا فارنہ رات میں ان کی مطلب بھی ادھر بہت ہی میرا خانم میں کم ہے اچھا اس راستے کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے دوستوں کو لوگ خوبزدہ ہوتے ہیں بہت برف کے اوپر چلنا پڑتا ہے بہت مشکل ہے نہیں نہیں یہ زبردست ٹریکنگ کے لئے ویکنڈ میں سارے دوستوں کو آنے چاہیے پورا من جگہ ہے بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے نواز ہیں اپنے کیمپنگ کریں یہاں پہ انجوائے کریں زبردست کوئی پیغام اس راستے کے حوالے سے اس علاقے کی بیوٹی کے حوالے سے خصوصا یہ جو منظر ہے شام کا اس حوالے سے کیا کہیں گے سر بہت خوبصورت پہلی دفعہ آئے تھے ایک اٹریکشن محسوس ہوئی تھی اسی اٹریکشن نے آج دوسری دفعہ ہمیں یہاں لانے پہ مجبور کیا ہے آئیں دیکھیں بہت خوبصورت علاقے ہیں تھوڑا سا بس یہ ایک گھنٹے کا جو راستہ ہے یہ مشکل ہے آگے پلین ہے اور جب آپ ڈسٹینیشن پہ پہنچیں گے تو یہ ساری تھکاوٹ آپ کی دور ہو جاتی ہے کیونکہ جو فرس ٹائم جو آرہے ہیں لوگ ان کے لئے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم ایک دفعہ آ چکے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ یہ برب کے اوپر ہم کھڑے ہیں اس منظر کو کس طرح آپ سمپ کریں گے بہت شکریہ ڈاکٹر سب تو اس وقت ہم برب کے اوپر ہی بیٹے ہیں یہ جو نظر آرہا ہے یہ گلیشر ہے بے ظاہر یہاں مٹی ہے لیکن حقیقت میں اس مٹی کے نیچے گلیشر کا خزانہ ہے صحیح اس وقت ہم ان خوبصورت ہستیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جس راستے پر ہم گزر رہے ہیں یہ بروفی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے آجائے ہیں بیٹا ہاں البتہ اگر آپ اس گلیشر کے منبق کی طرح آپ جاتے رہیں گے تو یہ کیونکہ خطرہ تو ہے صحیح لیکن اتنا خطرہ نہیں ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے صحیح میرا تعلق تو اسی وادی سے ہے اور ہم آتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹکڑے یہاں بنا رکھا ہے صحیح ہر سال آتے ہیں پھر بھی دل کرتا ہے دل چاہتا ہے کہ آپ بار بار آئیں ماشاء جو لوگ ان وادیوں میں آ کر صحت پاتے ہیں بیماریوں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں نفسیاتی بیماریوں سے بغیر دوائی کے شفایاب ہوتے ہیں ان بیماریوں سے نجات پاتے ہیں در حقیقت بحیثیت مسلمان اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے سیرو فی الارض زمین میں سیر کرو سیر کرنے سے ایک طرف خدا کی بے انتہار نعمتیں جا بجا جو بکھری ہیں آپ اس کو مشاہدہ کریں گے پھر کہیں گے کون کون سی نعمت کو آپ جٹھلاوگے اور ساتھ اللہ کی اس ربوبیت کا آپ کو احساس ہوگا خدا کی جبباریت کا احساس ہوگا پھر جسمانی طور پہ بھی آپ پھٹ رہیں گے ظاہر ہے آپ کے جسم سے پسینہ نکلے گا وہ پسینہ در حقیقت آپ کے جسم سے بیماریوں کا خراج ہے بیماریاں خارج ہو رہی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ گرگو بگروٹ کے اس گلیشر کے پہاڑ سے جہاں نئی معلوم صدیوں سے منو ٹنو برف یہاں پہ چھپا ہوا ہے اس سے اجازت چاہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس پہ ہوگی ایک بھئی نا انجینیر صاحب یہ انہوں انہوں پیان لگی انہیں سر تو چک بھا آن کئی میڈیسن پلانٹ یہاں انہوں بھئی نے انہوں ماشاءاللہ جعفر صاحب سپار ایرے سے قبضہ تو گن بس پار قبضہ بس بس نگاڑی بنی نقشہ گرگو برابر دیں تیوالو 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 بس سوالو بس بس چیز بس گرگو تیوالو بس 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 پاو کھنا اللہ مجھے کار کھانا اشکر کھانا شوٹو نہیں چلانا میا پاو کھنا راست 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 اش پیش ملی ملن نتلاب نتلاب آجا آجا پیش کیا رکھائے بہت